بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلاموفوبیہ سے تہذیبوں کی تصادم کا خطرہ مسلمانوں کے خلاف زیر اپشانی یورپ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے مسلمانوں کا شاندار ماضی ان کی تاثب زدہ دل و دماغ میں کچھوکی لگاتا رہتا ہے اور وہ اپنا ذہنی خلفشار مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زیر اپشانی کر کے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں یورپ میں مساجد اور دیگر اسلامک سینٹرز پر حملہ اور ہو کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا روز کا معمول بن چکا ہے خواتین کا ہجاب بھی کئی ممالک میں موضوعی بیس بنا ہوا ہے کچھ ملکوں نے اس پر مکمل تو کچھ نے جزوی پابندیا آئیت کر رکھی ہے مغرب اس دانشور یعنی محاد مفقر کو سر آنکھوں پر بٹاتا اور احزازات سے نوازتا ہے جو اسلام اور اسلام افکار کے خلاف زہر اگلتا ہے سلمان رشدی کو سر کا خطاب دیا جانا اس کی واضح مثال ہے یورپ امریکہ بہارت سمیت دنیا بر میں ایک منظم اور سوچ سمجھ منصوبی کے تحت دین اسلام کے خلاف بھی شمار نفرت انگیز تحریک سرگرم عمل ہے اگرچہ ایسی تحریکیں ہر نسل اور ہر قوم کی پناہ گزینوں کے خلاف ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا نشانہ اسلام اور مسلمان ہی ہے انٹی مسلم فاؤنڈیشنز انجیوز کو کئی ملین ڈالرز کی فنڈ مہایا کی جاتی ہیں سوسائٹی آف امریکنز نیشنل ایگزسٹنس ایس اے این ای جیسے تنظیموں کا مقصد این اسلام شریعہ کے خلاف مہم چلانا ہے اسی طرح ایک تنظیم سٹاف اسلامائزیشن آف امریکہ اس آئی او اینی دوہزار دس میں مساجد کے قیام کے خلاف احتجاج کے اور نفرت انگیز اشتہار چلانے کے لئے بسوں کا استعمال کیا امریکہ میں دوہزار سولہ میں مسلم مخالف گروہ تیزی سے قائم ہوئے اور دوہزار اٹارہ میں ایک ہزار سے زائد گروپوں کی تشکیل نے امریکہ میں ریکارٹ قائم کر دیا نیوز میڈیا لیٹریچر ویب سائٹس انٹرنیٹ سوشل میڈیا ویڈیو گیم سمیت تمام ذرائع ابلاغ اسلام مخوبیہ کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے نائن الیون کے بعد بعض مغربی ممالک میں اسلام کی منفی انداز میں تشیر کی جا رہی ہیں نیوز چینلز پر بھی مسلمانوں کے حوالے سے منفی مہم چلائی جاتی رہی ہے مسلمانوں پر دشتگردی کا لیبل چسپا کیا جاتا رہا اور امریکہ کی اس حد تک ذہن سازی کی گئی کہ عمومی تاثر یہ ہو چکا ہے کہ امریکہ یورپ میں مسلمان ہی دشتگردی کا کاروائیوں کے مرتقب ہوتے ہیں اکسپرٹ انگلیش اور اردو ڈکشنری فوبیا کی تعریف اس طرح کرتی ہے ذہن کی مریضانہ قیفیت جو کسی طرف سے خوف یا نفرت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے آج مغربی دنیا کو اسلام کا خوف دامنگیر ہو گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام فوبیا کی اسطلاح مشہور مساور الفسانے ڈنٹ اور الجریہ کے مفقر سلیمان بن ابراہیم نے 1918 میں فرانسیزی میں لکھی جانی والی ایک کتاب میں متعارف کروائی تھی لیکن درحقیقت اسلام وفوبیا سلیبی جنگوں کی دوران وجود میں آیا اور شاہ فلیپ نے اسلام وفوبیا ہی کی تحت تین لاکھ مسلمانوں کو اندل سے دربدر کیا گیا اکسپرٹ دکشنری کے مطابق اس لفظ کا باقاعدہ استعمال 1903 میں دی جنرل آف تیولوجیکل سٹیڈیز کے ایک مضمون میں ہوا تھا اسلام وفوبیا کی استلاح کا استعمال برطانیہ کی ایک ادارہ ریمنٹ ڈرسٹ نے 1997 میں 1997 میں ایک رپورٹ میں بھی کیا تھا جس کا عنوان تھا اسلام وفوبیا سب کے لئے چلنج رینمیڈ ڈرسٹ کے مطابق اسلام وفوبیا کوئی ایک خوف نہیں بلکہ بہت سے دیگر خوفوں کا مجموع آئے مذکورہ ریپورٹ کے مدیر ریچرڈ رابسن کے مطابق اسلام وفوبیا کی استلاح کی موضوع تعریف متعین کرنے کی ضرورت ہے سمیول پی ہنٹنگ گان سمیول پی ہنٹنگ گان کے تہذیب کی ٹکراو کی نظری نے بھی مغربی معاشروں میں اسلام دشمنی کے جذبات کو فروغ دینے میں اہم کرتار ادا کیا اسی طرح نائن علیہون کو پوری طور پر مسلمانوں سے جھول دیا گیا جارج بھوش کا یہ اعلان کہ ہم سلیبی جنگ کا آغاز کریں گے رسل ان ازائم کا واضح ظہار تھا جن کے تحت سلیبی و سہیونی تحریک عرصہ دراز سے دنیا کو مسلمان کے خلاف کرنے کی کوشش میں مصروف تھے گوانتانامو اور ابو غریب جیل میں مقدس قطب کے ساتھ توہین امیز سلوک کر مسلمانوں کی جذبات کو جو ٹیس پہنچائی گئی وہ بھی اسلام فوبیہ کا ہی نتیجہ تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کو خونخوار دہشتگرد دہشت پسند اور آمن عالم کے لئے خطرے کی علامت کے طور پر پیش کیا جانا گستاخانہ خاکو کے خلاف پورا من احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو دہشتگرد سے جوڑ کر ان کی گردگیرہ تنگ کیا جانا سب یہ اسلام فوبیہ نہیں تو اور کیا ہے یورپی معاشرے میں ازادی اظہار رائے کا حق ناقابلی تنسیخ ہے لیکن اس کے لئے بھی حدود وقیود مقرر ہوتی ہے اور ان سے تجاوز کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی چاہ سکتی ہے مثلا یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یہودیوں کے قتل عام ہولوکاسٹ کے خلاف لکھنا ان کی تردید کرنا اور تفصیلات شائع کرنا ایک جرم ہے ہولوکاسٹ کی تردید کرنے والے عالم شرعت یافتہ مسننف ارنز زنڈل کو دوہزار پانچ میں گنیڈا بدر کر دیا گیا تھا جرمنی میں اس پر چودہ الزامات آئد ہوئے اور پانچ برس قید کی سزا سنائی پرطانوی مرخ ڈیویڈ اورن کو دوہزار چھ میں اسٹریہ کی عدالت نے جو دوسری جنگ عظیم کی تاریخ لکھنی کی پاداش میں تین سال دوسری طرف اسلام اور مسلمان کے خلاف لکھنا ہر سرائی کرنا توہین امیز خاکش آئے کرنا جیسے اقدام ازادی اظہار کے نام پر بلا خوف تازیر انجام دے جاتے ہیں یہ مغرب کا دہرہ مایار نہیں تو اور کیا ہے ایک طرف یہ ممالک یہودیت و عیسائیت کی تحافظ کا قانون بناتی ہے اور دوسری طرف اسلام کے خلاف دشنام ترازی پر خاموش رہتے ہیں ایک طویل عرصے سے یوروپی اور امریکہ اخبارات مسلمانوں کے خلاف منگڑت کہانیا شائع کر رہے ہیں کیونکہ اسلام فوبیا مغرب میں خوف کی سنت کا درجہ اختیار کر چکا ہے امریکی مسنف ناتلین کے مطابق امریکہ میں اسلام فوبیا ملین ڈالر انڈسٹری کا روپ اختیار کر چکا ہے جس سے امریکہ برطانی اور اسرائیل کی سیاسی و معاشر مفادات تو بستہ ہیں بعض اخبارات و جرائد میں باقیت کیسی اسلام فوبیا کو بڑھا چڑھا کر پیش گیا اور گزشتہ سال ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن کے آر میں اسلام فوبیا مہم بھی چھلائے گئی ہالی وڈ کے فلموں کی مثال ہمارے سامنے ہیں جن میں عربوں اور مسلمانوں کو ہمیشہ منفی انداز میں بالخصوص ویلن دہشتگرد اور خواتین کے خلاف جرائم میں ملویس دکھایا گیا اس زمن میں لا تعداد فلموں سیون ٹو پیریس ٹیس سیون جیک ریان اور الادین جیسی فلم سرف ایرس نین کے بعد بڑی تعداد میں اسلام مخالف لیٹرچر اور کتاب منظر عام پر آئے رابرٹ سپنسر پامیلا گلیری اور بل وارنر جیسے مسننف اس زمن میں نمائیہ ہیں اس مقصد کے لے کئی ویب سائیڈز بھی چلائے جا رہی ہیں بعض ویڈیو گیمز بھی اس حوالے سے کافی نمائیہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ یورپ میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں شریعت کا نفاظ چاہتی ہیں اس لئے اگست 2017 میں 43 امریک ریاستوں میں شریع نظام کے خاتمی کے دو سو ایک بل منظور کی گئے تھے اس وقت اسلامفوبیہ کو سیاست اور سیاسی پالیسیوں کا ایک اہم انصر بنا دیا گیا اور متعدد امریکی یورپی سیاست دانوں نے اسی چیز کی بنیاد پر مانگا ایک سروی کے مطابق پندر فیصد پیو سروی کے مطابق دیگر مذہبی و نسل اقلیت گروپوں کی نسبت مسلمانوں کے خلاف نپرد و عزیب فیلتالیس ویصد زیادہ پائی جاتی ہے اٹھالیس ویصد امریکی سمجھتے ہے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں اور نسب سے زائد امریکہ کا خیال میں اسلام امریک سماج کا منافرت 75% تک بڑھ چکی ہے اس وقت مغرب اور عالم اسلام کے مابین جس قسم کی کشمہ کش پائی جاتی ہے اس کی ذمہ داری یورپی ممالک پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے ایک عرصہ تک اسلام کے خلاف ماندانہ سرگیان میں جاری رکھ ہے عالم اسلام کے ساتھ مغرب کی عداوت کو بڑھانے میں تحریک اشتراق اور انٹلیزم کا اہم کردار ہے اسلام کے ساتھ عداوت کو تحریک تاریخی طور پر سلیبی جنگوں سے جوننے میں ان کے بیشتر کتاب اسلام سے مطالق انتہائی منفی افکار سے بری ہوئی ہے ان کے علاوہ گلوبلیزیشن لیبرلیزم سکولوریزم اور مغرب کی دیگر مادی فلسفی بھی عام اسلام کو کمزور کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں آئے روز یورپ کے کسی نہ کسی ملک میں توہین امیس خواہ کے بھی تحذیب کی تصادم میں راہ کول رہے ہیں لہذا ایسے میں اسلام مخالف موت پر اسی نوعیت کی پابندی لگائی جانی چاہیے جیسے ہولوکاست سے متعلق آئیت ہیں رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی معنی ہے اگر جسم کی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف خواب غفلت سے بیدار ہو کر دنیا بر کے ممالک میں مسلمانوں پر ڈائے جانی والے مظالم کی روکتام کیلئے محصر حکمت عملی اپنا نہ ہوگی بہت شکریہ